السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِغِلْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَالِمُ الْحَكِيمِ اللَّهُمَا أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا شْتِنَا بَهُ محترم حاضرینِ بَزْن قابلِ قدر بزرگو محترم دینِ اوملی بھائیو ملت کے نوجوانوں سیارے بچوں اور معزز پردانشین ماں اور بہنوں اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں سال بھر کے سب سے محبوب دن عشرِ ذلحجہ کے طور پر عطا فرمائے اللہ ہمارے نے ایک عمال قبول فرمائے اللہ تعالی آنے والی عید قربان ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق دے بعدہو بے شمار بے شمار صلاة و درود نازل ہو نبی اکرم رسول عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ذریعہ سے ہمیں یہ تعلیمات ملی صرات مستقیم کیا ہے جنت کو جانے والا راستہ کون سا ہے ہمیں اس کا علم ہوا بے شمار بے شمار ہمارا موضوع خطاب ہے صیرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لئے نمونہ کیوں ابراہیم علیہ السلام ہمیں ان کی یاد کیوں آ رہی ہیں یا ہمیں انہیں کیوں یاد کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ان کی شخصیت کو اتنا عظیم المرتبت کیوں کر اللہ نے بنایا ہے ابراہیم کے خانوادے میں آخر وہ کیا چیز تھی جو ہم سب کے لئے کسوہ نمونہ اور آئیڈیل بن گئی جب بھی عشرِ ذلہ جا آتا ہے تو ہم امت محمدیہ کے افراد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی یاد تازہ کرتے ہیں اور یہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یعظمت عطا فرمائی ہے آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے تھے اگر جغرافیہ ہی انداز میں دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کی پیدائش ملک عراق میں ایک صوبہ تھا بابل یا جس کو بابل لوگ کہتے ہیں وہاں کے رہنے والے بابلیون کے نام سے جانے جاتے ہیں وہاں کا ایک شہر تھا شہرِ اُور ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے آزر کے جو ان کے والد تاریخ کا لقب ہے ان کے گھر میں آنکھیں کھولی ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام تھا مورخی نے لکھا ہے وہ تاریخ ہے تا علف را اور خا البتہ ان کا لقب جو ہے آزر تھا لیکن لقب ان کے نام پر غالب آگیا اور آزر ہی کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نام سے زیادہ کنیت سے لقب سے تخلق سے مشہور ہو جاتے ہیں جیسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام عبد الرحمن بن سخر ہے لیکن کم لوگ جانتے ہیں طلب علم ہی جانتے ہیں ان کو ابو حریرہ کنیت ہے ان کی اور وہ اسے بہت مشہور ہو گئے اتنا زیادہ مشہور ہوئے کہ ان کا نام کم ہی لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے تو ایسے حضرت ابراہیم کے والد تاریخ ان کا لقب آذر تھا اور یہ ان پر غالب آیا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام ایک روایت کے مطابق امیلہ ہے اور ایک دوسری تاریخی روایت بتاتی ہے کہ ان کا نام بونا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے دو القاب ہیں یا دو کنیتیں ہیں جو مشہور ہیں ایک کنیت آپ کی ہے ابو الزائفان مہمان نوازی کرنے والے مہمان والے آپ کے پاس جو دو خاص فرشتے آئے تھے اللہ کے مہمان بن کر تو اس نسبت سے آپ کو ابو الزائفان کہا جاتا ہے اسی طرح آپ کو ابو الانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے فادر آف دی پروفیٹس ابراہیم علیہ السلام نے جس قصبہ اور میں آنکھیں کھولی تھی وہاں کی مذہبی طور پر اگر اس کا مطالعہ آپ کریں تو پتا چلے گا کہ وہاں کے لوگ یا تو بدھ پرست تھے یا ستارہ پرست تھے یا سورج پرستی ان کے ہاں تھی بہرحال کسی نہ کسی طور وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے وہاں پر آپ نے آنکھیں کھولی ہیں لیکن قرآن کا اسلوب تو دیکھئے ایسے ماحول میں پیدا ہونے والا ایک انسان اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ممتہنہ سورہ نمبر ساٹھ کی آیت نمبر چار میں کہتا ہے قَدْ کَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَاهُ کہ اے امتِ محمدیہ کے لوگو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یہ لوگو سن لو اب ہم بری ہیں ان تمام چیزوں سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اور تم سے بھی امبرات کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی عیسائت میں ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کو ہمارے لئے آئیڈیل بنا دیا آخر کونسی خوبو تھی ان کے اندر وہ کیا خوبیاں اور محاسن تھی کہ ہم امتِ محمدیہ کے افراد کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لئے ابراہیم ایک آئیڈیل ہے ابراہیم کے ساتھی تمہارے لئے ایک آئیڈیل ہے تو میرے بھائیو آج کے اس خدبے میں ہم دیکھیں گے کہ آخر اللہ رب العالمین نے یہ عظیم مقام حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے عطا فرمایا اگر قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاص پہلو میں یاد دلانا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ ابراہیم نے اس کفر و شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولنے کے باوجود انہوں نے حق کی تلاش میں تحقیق کی جستجو کیا تقلید نہیں کیا انہوں نے کہ ہمارے ابو تو پروہی تھے ہیں پنڈی تھے ہیں ہاں ایک بڑی جائداد ان کے پاس ہے وہ اپنی قوم کے ایک دھرم گروہ ہیں بس چلو انہیں کے پیچھے چلتے ہیں نہیں انہوں نے تقلید کی راہ نہیں اپنائی انہوں نے کونسی راہ اپنائی تحقیق اور ریسرچ آخر ہے کون ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے مالک کی حقیقی جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا معبود بھی ہوگا اور آخر اسی سوچ و فکر میں ایک دن تھے قرآن نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا آپ اندادہ کرو میرے بھائیو پاس پڑوس میں کوئی ہندو آبادی ہو آپ چلے جاؤ آپ ذرا دیکھو ان کے یہاں دن رات جو کتھائیں ہوتی ہیں ان کے اپنے اشلوک جو انہیں سنائے جاتے ہیں اسی کے بیچ ان کی پروریش ہوتی ہے ایسے میں کسی اور راہ کو اپنانا کتنا مشکل ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں ان ابراہیم نے اس گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے تحقیق کیا جستجو تلاش سرچ اور ریسرچ قرآن کریم نے سورہ انام سورت نمبر چھے اس کے اندر ایک تفصیل ذکر کی ہے آیت نمبر پچہ ہتر سے لے کر انیاسی تک سیونٹی فائی سے سیونٹی نائن تک اس میں آپ پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا وَحِبُّ لَا فِلِن کیوں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کی نظر رات میں ستارے پر پڑی جب رات چھا گئی انہوں نے ستارے کو دیکھا اس میں چمک دیکھی روشنی دیکھی کہا یہ میرا رب لیکن جب وہ دوب گیا اس کے روشنی مات پڑ گئی کی چاند نکلا انہوں نے کہا دوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا جو ظاہر ہوں چھپ جائیں نکلیں اور روپوش ہو جائیں چاند آیا بڑا تھا روشنی بڑی تھی فَلَمَّا رَعَ الْقَمَرَ بَحْزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ چاند کو جب چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَئِلَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ضَالِّينَ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بھی ڈوب گیا صبح کی پوپھٹی سورج نکلا فَلَمَّا رَعَ الشَّمْسَ بَازِغْتًا قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَر پھر جب سورج کو انہوں نے دیکھا ایک بڑا حالہ چمکتا دمکتا نکلا پوری تاریکی کو پورے اندھیرے کو اس نے ختم کر دیا کہا یہ میرا رب یہ سب سے بڑا ہے فَلَمَّا عَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِئُم مِمَّا تُشْرِكُونَ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِعَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَةِ اُمَا کَانَ مِنَا الْمُشْرِكِينَ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں سن لو میں بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو اللہ کے ساتھ شریک اب تو میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں میں تم سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے انہیں رہنمائی فرمائی اس طرح سے انہیں توحید ملی لیکن میرے بھائیوں تقلید کی راہ پر چل کر نہیں کس راہ پر چل کر تحقیق کی راہ پر یعنی دین تحقیق چاہتا ہے لیکن میرے بھائیوں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اسی معاشرے میں اسی سماد میں کہ بہت سارے ہمارے بھائی بہت ساری ہماری بہنیں آج بھی تقلید کی راہوں پر ہیں پاس پڑوس میں جائیے ملاقات کیجئے بہت سارے رشتہ دار بہت سارے پڑوسی بہت سارے بزنس پارٹنرز اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے ایسے ملیں گے بیشارے جا کر کے مزاروں پر ویٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو اپنا مشکل کو شاہ حاجت روا تسلیم کر لیا ہے اپنے ماتیں ٹیکنے لگے چادریں چڑھانا انہوں نے اپنا دھرم سمجھ لیا ہے ان کے نام کے قربانیاں تک وہ کرتے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے جب کوئی نیک منت ماننی ہوتی ہے تو ان قبر والوں کے نام مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں لیکن میرے بھائیو ذرا پوچھو کہ آخر ایسا کیوں تو باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں دلیل کیا ہے ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے وہ غلط ہے کیا اللہ اکبر یہ راہ تقلید کی ہے جس سے ہدایت نہیں ملتی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو ان کی زندگی میں ہوش و حواظ میں راہ توحید عطا فرمائے انہیں تحقیق کرنے کی توفیق عطا کریں کتنے ایسے بھائی ہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ لیکن آپ دیکھئے پنجوختہ نمازی بھی وہ آپ کو ملیں گے لیکن آپ ان کی زندگی دیکھئے تو تعویز اور گنڈوں سے بند ہی ہوئی ہے کئی ہاتھ میں تعویزیں بند ہی ہیں کئی گلے میں لٹکی ہوئی ہیں کئی دھاگوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں پیر میں نجانے کہاں کہاں لیکن ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان پڑھتے ہیں نماز ہمارے آپ کے پاس پڑھوز میں رہتے ہیں بھئی یہ کیوں ایسا کر رہے ہو تو بس عالم صاحب نے لکھا ہے ہمارے نانا دادا عالم تھے وہ بھی تو ایسا کرتے تھے غلط ہے کیا دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں کاش میرے بھائیوں میری بہنوں کاش آپ تحقیق کرتے اور پوچھ لیتے کسی عالم سے جو واقعی دلیل کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا کہ تعویز پہننا لٹکانا کیسا ہے من علق تعمیمتن فقد اشر شریعت کی نگاہ میں شرک ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے باپ دادا کا دین سمجھ لیا ہے اور اسی تقلید کی راہ پر بہتے ہوئے آپ نے اسی راستے کو اختیار کر لیا چلو آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں مولانا قرآن ہی تو لکھی ہوتی ہے قرآن کی آیات تو کیا برا ہے لیکن میرے بھائی اور بہنوں مجھے بتاؤ کیا اسی تعویز کے ساتھ تم معاشروم میں نہیں جاتے ہو تو یہ قرآن کی بےعزتی اور بےحرمتی نہیں ہے کیا اسی تعویز کے ساتھ اپنی بیوی کے بستر پر نہیں سوتے ہو اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا تم قرآن کے ساتھ انصاف کر رہے اگر کوئی غیر مسلم اس قرآن کو لے کر واشروم میں جائے تو آپ اس کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے قرآن کے ساتھ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے لیکن ہم اور آپ خود اپنے ہاتھوں میں قرآن بات کر اپنے گلوں میں قرآن کو لٹکا کر قرآن کے آیات کو پہن کر واشروم جاتے ہیں سوچو تو صحیح اللہ نے عقل دیا ہے شعور دیا ہے تحقیق کرو یہ دین کا معاملہ ایمان کا معاملہ ہے معمولی چیز نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں حضرت ابراہیم کی زندگی کا جو بہت ہی نمائن پہلو ہے کہ انہوں نے تحقیق سے کام لیا تقلید کی راہ انہوں نے نہیں اپنائی بہت سارے بھائی مجھے معاف فرمائیے گا کچھ مثالیں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ ابراہیم کی شخصیت کا جو نمائن پہلو ہے اللہ نے کیوں ان کی یادگار ہمیں دے دی ہر سال قربانی کرنے والا ابراہیم کو یاد کرتا ہے آخر ہے کیا ان کی اندر بہت سارے بھائی نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب دوسری رکعت میں رکو میں جاتے ہیں رکو سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد دعا پڑھ کر سجدے میں جاتے ہیں کچھ بھائی ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے دعا قنوط پڑھ رہے ہیں کیوں بھائی امام صاحب کی قدعہ آپ پر لاغو نہیں ہے امام صاحب رکو کے بعد اٹھے دعا پڑھی اور وہ چلیں گے سجدے میں اور آپ دعا قنوط پڑھ رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو ارے باپ دادا ہمارے ایسا کرتے تھے ہمارے باپ دادا ہمارا ایک مسلک ہے امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاش اپنے امام مانا ہوتا اور آپ ان کی امامت کے پیچھے رہتے تحقیق سے کام لیتے تو شاید ایسا نہ کرتے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مختدی ہینے امام صاحب بھی ایسا کرتے ہیں بعض مسجدوں میں ایسا ہے کہ کانٹینیوسلی آپ دیکھیں گے فجر کی نماز میں سال بھر دعا قنوط پڑھی جا رہی ہے جانتے ہیں میرے بھائیو کبھی سابقہ پڑھا ہے آپ کو ہاں کچھ مساجد نہ میں نہیں لے رہا ہوں کسی کا کچھ مساجد ہیں جہاں کانٹین نیو فجر کی نماز میں کاش کاش تحقیق ہو جاتی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی بر دعا قنوط پڑھا ہے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے لیکن نہیں باپ دادا کا دین سب چلے آ رہے ہیں اسی طرح سے کرتے ہوئے تو بس ہم بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ میرے بھائیو ابراہیم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تحقیق سے کام لیا ہے تقلید سے پرے گئے تب انہیں جا کر کے اللہ رب العالمین ہی راہے ہدایت نصیب فرمائی امامت انسانوں کے امامت انسانیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور اس کا اعلان قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن یہ چند چیزیں میں اپیل کرنے کے لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ دیکھیں اپنی زندگیوں میں ریت و روانج کے حوالے اپنے آپ کو نہ کریں رسم و روانج کے آپ پابند نہ بنیں دین اور ایمان کا معاملہ تحقیق چاہتا ہے اب دلیل کی روشنی میں آگے بڑھئے اسی میں خیر ہے اللہ تعالی ہم سب کو تحقیق کر کے اپنے دین اور ایمان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ تحقیق سے انہوں نے کام لیا تقلیت سے دور رہے اگر تقلیت کی راہ پر چلتے تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں کہ کیا وہ گھرانہ جو صرف بطوں کو بطوں کو پوچھتا نہیں بطوں کو بناتا تھا ان کے باپ آذر بطگر تھے بطفروش تھے اور پھر انہی کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے پنڈی طور پر اوہد تھے وہ اگر تقلیت کی راہ پر وہ چلے ہوتے تحقیق نہ کی ہوتی تو ذرا بتائیے توہید کہاں اور ابراہیم کہاں لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں تحقیق کی راہ اپنائی اور جب وہ اس راہ پر چلے تو امام الموحدین بن گئے اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم مقام آنکو عطا فرمایا اتنا عظیم مقام کہ ہم سب کے نبی آخر الزمان جو امام الانبیاء ہیں سید الانسی والجان ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم کے ملت و منحج کی پیروی کرو سورہ نحل پڑھئے سورت نمبر سولہ کی آیت نمبر ایک سو تیس اللہ کہتا ہے سُمَّا اُحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعُ مِلَّتَ اِبْرَاہِيمَ حَنِيفَ اُمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ پھر ہم نے وحی کیا ہے نبی آپ کی طرف کہ آپ ابراہیم کے ملت و منحج کی پیروی کرو ابراہیم کے ملت و منحج کی پیروی کرو جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور مشکوں میں سے نہیں تھے ابراہیم کا منحج کیا تھا توحید جو انہیں اللہ کی طرف سے ملی اسے برپا کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کو جھیلنا کس قدر انہوں نے جھیلا ہے توحید کو برپا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اس طریقے کار کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئیڈل بنا دیا اور کہا ان کی پیروی کرو تمہیں بھی توحید کو برپا کرنے کی راہ میں اس طرح کی مشکلیں مسائب اور پریشانیوں کا سامنا ہو تو ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اس ہوا ہے اللہ حبی یہ مقام ابراہیم کا اور اسی طرح ابراہیم کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک عظیم دائی تھے بے باگ دائی جیسے آپ کہہ لیں وہ تتا فرمائی راہ توحید نصیب فرمائی اور دعوت اور تبلیغ کا یہ فریضہ جو انہیں ملا بڑی بے باقی کے انداز میں انہوں نے اس کو نبھایا ہے توحید ملنے کے بعد انہوں نے اپنے اببہ آزر جو بدگر تھے بدفروش تھے ان کی عبادت کرنے والے ان کو سمجھاتے ہیں سورہ مریم پڑھئے سورہ تنبر انیس کی آیت تنبر بیالیس سے لے کر چھیالیس تک تو اللہ رب العالمین نے نقشہ کی چاہے ابراہیم جا کر اپنے اببو سے کہتے ہیں یا ابتی لِمَتْ عَبْدُمَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِعَنْكَ شَيْئَةً اے اببہ محترم یا ابتی دیکھئے عربی تعبیر میں کیا بلاغت ہے ایک ہے کہ کوئی عرب بچہ اگر اپنے اببو کو اببو کہنا چاہتا ہے تو کہے یا ابی یا ابو عرب کے لوگ عرب بچے بولتے ہیں ابو یا اور یہاں پر قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے ابتی اس میں زیادہ چاہت ہے اس میں زیادہ محبت کا اظہار ہے یا ابتی اے میرے پیارے ابو حالانکہ وہ مشرک ہیں وہ کافر ہیں ابراہیم دعوت دے رہے ہیں اے اببہ محترم لِمَتْ عَبْدُمَا لَا يَسْمَوَا لَا يُبْصِرُ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں ولا اغنیان کا شیعہ اور اخیر میں اپنی دعوت مکمل کرتے ہوئے ذرا سخت لبو لہجا بھی اپناتے ہیں ابو کے سامنے اور کہتے ہیں یا ابتی اے ابو محترم مجھے ڈر ہے اندیشہ ہے کہ آپ کو ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین کا رحمان کا عذاب آ کر کے دبوش لے گا آپ شیطان کے ولی بن جاؤ گے شیطان کے ولیوں کو اللہ نہیں چھوڑتا ہے حالانکہ تھے وہ ابو لیکن انہیں شرک کی سنگینی بتانا تھا اس لئے ابراہیم ایک قوم جن کی عزت کرتی تھی ان کے اپنے عمال جیسے بھی تھے لیکن انہوں بڑے مانے جاتے تھے آپ پاسپورٹس میں آپ دیکھ لیجئے کوئی حق والی بات لے جا کر پیش کیجئے کوئی ایسا آدمی جو صاحب اہدہ ہو صاحب منصب ہو دلیل آپ رکھ دیجئے تو آئیں باائیں شاہ کر کے نکل جائیں گے چوجی ہے اور تعویل کر کے آپ سے جان چھوڑا لیں گے کرسی پیاری ہے کرسی بہت سارے لوگوں کو اس نے حق سے روکا ہے اپنی کرسی بچانے کے لئے لوگوں نے حق تسلیم نہیں کیا حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حق یہ ہے یہ ابراہیم کے والد آذر نہیں کیا اور دھمکی دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو اور کہا اراغبن انت عن آلیہتی یا ابراہیم لئیلنم تنتہی لأرجمننک وحجرنی ملیہ کہ ابراہیم ہمارے معبودوں سے آپ بیزار ہو گئے ہیں بیزاری بیزاری کر رہے ہیں اگر باز نہیں آئے تو سن لو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر سنگسار کر ڈالیں گے وحجرنی ملیہ جاؤ چھوڑ دو مجھے ہٹ جاؤں یہاں سے نکل جاؤ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کا غصہ دیکھ کر رخصت ہو جاتے ہیں میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ پتا تھا کہ ہمارے باپ کا مقام کیا ہے منصب کیا ہے اہدہ کیا ہے کرسی کیا ہے ان کی جہداد و پراپرٹی کیا ہے کتنے بڑے باپ کا وارث ہو رہا ہوں میں لیکن نہیں حق مل گیا تھا بڑے بیباک انداز میں اسے پیش کیا یہاں تک کہ انہیں گھر بدر کر دیا گیا انہوں نے اس کو قبول کیا لیکن توحید سے سمجھا ہوتا بولو نہیں کیا انہوں یہ پیغام ہے ابراہیم کی زندگی کا کہ ہمیں بھی ایک دائی بننا ہے ایک مبلغ بننا ہے اگر ہمیں یہ حق مل گیا ہے توحید کی راہ ہمیں مل گئی ہے ہمارے بہت سارے رشتدار ہیں جو شرک میں ڈوبے ہیں بہت سارے پڑوسی ہیں جو شرک میں ڈوبے ہیں آنکھ بھی مزاروں کے چکر لگانا ان کے تواف کرنا چادریں چڑھانا ان کے لئے گلدستیں لے جانا اور انہی کو مشکل کشا اور حاجت روہ ماننا کتنے ہمارے پڑوسیوں کا شیوہ ہے لیکن میرے بھائیو ہم میں جسارت نہیں ہم میں جورت نہیں حالانکہ ہمیں ہمیں ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ان کو بھی حق پہنچاتے ہیں وہاں سے نکل تو جاتے ہیں لیکن مشن ان کا دعوت ہے مشن ان کا تبلیغ ہے اس لئے وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ دیکھیں قوم کے پاس جاتے ہیں وہ قوم جو بتوں کے سامنے جم کر بیٹھی ہے اور انہی کو اپنا سب کچھ بگڑی بنانے والا سمجھ رہی ہے اس قوم کے پاس جاتے ہیں بڑی اچھی منظر کشی کے سورہ انبیاء سورة نمبر اکیس کی آیت نمبر باون سے چون تک پڑھئے تو ابراہیم جاتا ہے اور کہتا ہے ما حضی تماثیل اللہتی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کے پاس پہنچے تو پوچھتے ہیں کہ یہ مجسمیں یہ اسٹیچوز جن کو تم نے بنایا ہے آخر کیا ہے یہ ان کے حقیقت کیا ہے کہ جن کے سامنے تم جمع بیٹھے ہو وہ تکیف ہو گئی ہو تو آکفون اعتقاف کیے ہوئے ہو تم ان کے پاس کیا ہے آخر ان کے اندر جواب کیا تھا قوم کا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے دیکھئے تقلید تقلید میرے بھائیو گمراہی کی راہ ہے اللہ کے لئے تحقیق کی راہ پر آ جائیے حق مل کر رہے گا دین اور ایمان کا معاملہ تحقیق چاہتا ہے قوم نے دلیل دی ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں ہم نے ان کو ایسے ہی پایا ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاءُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِين یقیناً تم تمہارے باپ دادا ساکھ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں سارے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں آخر اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ جس پتھر کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے بنایا ہے تم نے لے جا کر اسے کھڑا کیا ہے تب وہ کھڑا ہوا ہے اگر تم اسے گرا دو تو وہ اٹھ نہیں سکتا اس کے سامنے رکھ دو تو کھا نہیں سکتا اس کے سامنے پینے کی چیز رکھ تو وہ پی نہیں سکتا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس سے بڑے پاورفل تو تم ہو کہ تمہاری سناگری ہے یہ جو تم نے ان کو کھڑا کیا اور تم ان کے سامنے جا کر جمع بیٹھے ہو تم نے ان کو اپنا حاجت روہ مشکل کشاہ مان لیا ہے کیا یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں ہے ابراہیم نے اس کو کھلی ہوئی گمراہی کہا آخر وہ دن بھی آیا کہ لوگ ابراہیم کو بلا رہے ہیں کہ چلیے فیسٹیول ہے ماری عید آئی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے میں تو بیمار ہوں سقیم سقیم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا جس کا مطلب ہے ان کا اپنا انٹینشن یہ تھا کہ میں ذہنی بیمار ہوں تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے مطمئن نہیں ہوں مریض اس کو کہتے ہیں جو فیزیکل جس کی باڈی جو ہے پین ہو رہی ہو یا دیکھ رہی ہو بیماری اور سقیم میں دونوں چیزیں آتی ہیں وہ فیزیکل بھی ہو سکتا ہے اور نفسیاتی طور سے بھی انہوں نے جس مرض کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے سیڈیسفائی نہیں مجھے یہ چیز کھٹک رہی ہے آخر انہوں نے جا کر کے ان کے عبادت خانوں میں جب وہ چلے گئے تھے میدان میں اپنے فیسٹیول کے لیے اپنے عید کے لیے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ جسارت تھی ہمت تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے کی دی ہوئی جرات کو شجاعت کو انہوں نے اللہ کی راہ میں لگایا اور جا کر کے تمام بتوں کو ڈھیر کر دیا بڑے والے بت کے کندے میں کلہاری لٹکا دی اور وہ پھر پورا مقالمہ ہے جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آخر جب قوم آ کر پوچھتی ہے اور ان کا نام آتا ہے کہ وہی تھے جو ان کا ذکر کر رہے تھے اس طرح سے وہی ہوں گے ان سے پوچھا بھی جاتا ہے دربارے نمرودی میں پیشی ہو جاتی ہے وارن جاری ہوتا ہے ان کے خلاف جو نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا آخر وہاں بھی وہ یہی جواب دیتے ہیں بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں انکانوی انتقوت اگر ان کے پاس زبان یہ کچھ بولتے ہیں فائدہ دے سکتے ہیں تو ذرا اس بڑے سے پوچھ لو جس کے ہیں گردن میں لٹکی ہوئی کس نے کیا ان کے ساتھ آخر قوم کے پاس کیا جواب تھا وہ جواب لے سکتے تھے ان سے بے بست تھے وہ کوئی جواب ہی نہیں تھا پوری قوم لا جواب تھی لیکن اس کے باوجود بادشاہ تھے وہ انہوں نے اعلان کر دیا حرقوہ ونسرو آلیہتکم ان کنتم فائلین جاؤ آگ کا علاوہ تیار کرو ابراہیم کو جلان ڈالو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کرنا چاہتے ہو کچھ اپنے معبودوں کی کیا کرو اللہ حبت اللہ ایسے معبودوں سے کوسوں ہزاروں میلوں دور رکھے ہم سب کو جن کو عبادت کرنے والوں کے مدد کی ضرورت پڑے اللہ حبت کیا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا کیا جملہ تھا وہ بے بس تھے اور علاوہ تیار ہو گیا ابراہیم کی پیشی ہو گئی ابراہیم نے اس علاوہ میں کودنا بھی گوارہ کر لیا اللہ کی توحید سے انہوں نے سمجھو تا بولو نہیں کیا بس اللہ سے یہ دعا کی صحیح بخاری کتاب تفسیر کی روایت ہے چار ہزار پانچ سو تیرسٹ نمبر کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے وہ تو انہوں نے دعا فرمائی تھی حسبی اللہ ونعمل وکیل پس میں نے لیے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے وہ بڑی جامع دعا ہے حسبی اللہ ونعمل ہوگی اور ایک گزری روایت میں کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک اے اللہ تو آسمان میں اکیلا سچا معبود اور اللہ اس تیری دھرتی پر میں اکیلا تیری عبادت کرنے والا بندہ اللہ تو اپنے توہید کی لاج رکھ لے اپنے بندے کو بچا لے اس کے بعد ہی انہیں ڈالا تو گیا لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا قلنا یا نارکونی بردوں وسلاما علی ابراہیم کہ اے آنکھ تو میرے ابراہیم کے لیے تھنڈی لیکن سلامتی والی بن جا اتنا ٹھنڈ بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو اللہ اکبر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابو لوگ ساحل پر کھڑے ہوئے نظارہ کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہیے کہ ابراہیم آگ میں چل رہے ہیں ان کا بال بھی کا نہ ہوا اتنا بڑا موجزہ لیکن وہ ایسی قوم کہ اپنے بادشاہ کے ڈر میں اس ایک انسان نے بھی اس میں سے رائے ادایت نہیں ان کو مل گئے قبول نہیں کیا انہوں نے آیا حالانکہ ابراہیم اس آگ سے باہر چلے آئے اللہ اکبر اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام و زمین چھوڑ کر حجرت کر جاتے ہیں فلسطین دمشق اس ایریے کو آ کر یوروشلم کو اپنا مرکز دعوت بناتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں پھر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے سارہ آپ کی پہلی زوجہ ہیں ہاں پھر حضرت سارہ کے ساتھ ابراہیم علیہ وسلم مصر کا دورہ کرتے ہیں اگر اتفاق سے وہاں کا بادشاہ غلط ارادے رکھنے والا خواتین کے ساتھ غلط نیت رکھنے والا وہ اپنی اس مہمان خاتون کو حضرت سارہ کو بھی بلاتا ہے اور ان کی طرف بدنیتی سے اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن اللہ اپنی اس دیندار پرہزگار خاتون کی مدد کرتا ہے اس ظالم کے ہاتھ رک جاتے ہیں شل ہو جاتے ہیں اس خاتون تک نہیں پہنچتے آخر کئی بار کوشش کرنے کے باودود جب وہ ناکام ہوتا ہے تو اس پر حیبت تاری ہو جاتی ہے یہ کوئی بڑی عظیم بندی ہے بڑی عظیم ہے رخصت کرتے ہوئے ان کو اپنی لونڈی حاجر کو عطا کرتا ہے یہ تحفہ ہے میرا لے لو ساتھ میں لے کر کے جاؤ بعض روایات میں ہیں کہ ان کی بیٹی تھی لیکن زیادہ راجے بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ لونڈی اور مادی تھی حاجرہ جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کن کی والدہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ حاجر بطور تحفہ ملتی ہیں سارہ کو آتی ہیں حضرت سارہ کہتی ہیں کہ میرے سرطاج ابراہیم آپ حاجرہ سے شادی کر لی دیے آپ ان کو اپنی بیوی بنا لی دیے ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان سے ہوتی ہے ابھی تک سارہ کی گود میں بچے نہیں ہیں حالانکہ عمر ایک لمبی گزر چکی ہے پر اللہ کی مرضی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں دعا ماغ رہے ہیں رب حبلی من اللہ دن کا دریت ان طیب ہے رب حبلی من الصالحین ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ہے اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما تو اللہ تعالی انہیں حاجرہ سے اسماعیل عطا فرماتے ہیں دیکھیں اللہ نے قبول تو کر لی ہے دعا لیکن ایک بڑی آزمائش حضرت ابراہیم کی ہوئی ابراہیم ہمارے لیے نمونہ کیوں ہے اللہ کی تمام چاہتوں پر انہوں نے اپنی چاہتیں قربان کر ڈالی یہ ہے ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ ابراہیم نے قربانیاں دی ہیں ایک قربانی یہ کہ حضرت حاجرہ کو جب اللہ نے اولاد عطا فرما دی تو سارا ایک زوجہ ہیں دوسری حاجرہ ہیں سارا کی گوت خالی ہے تو تھوڑا دونوں میں انبن ہونے لگی ایک انسانی فطرت ہے میرے بھائی جس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اسے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ابراہیم اسماعیل اور حاجرہ کو ان کی ماں کو لے جا کر مکہ میں بسا دو نبی ہیں وہ اللہ کے اللہ کا حکم ماننا ہے لے جا کر اپنے شیر خار دودھ پیتے بچے اور ان کی واردہ حاجرہ کو مکہ میں بسا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں انہیں وہاں رہنے کے لیے ایک مشکیزہ پانی اور ہماری اپنی زبان میں ایک جھولا خجور کہلی دی یا ایک ٹوکری خجور اور اس کے بعد واپس ہو رہے ہیں کہ جا رہا ہوں فلسطین پوچھتی ہیں کہ میرے سرطاق بتاؤ ہمیں آپ یہاں بیاب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو آخر کچھ بتاؤگے ابراہیم خاموش ہیں دوبار پوچھا کوئی جواب نہیں تیسری بار حضرت حجرہ کہتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے تبیرہیم صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے اللہ اکبر قربان جائیے حضرت حجرہ کے جواب پر حضرت حجرہ علیہ السلام ایک خاتون ہے گود میں شیر خار دودھ پیتا بچہ ہے رہائش کے لیے سامان عزیزت کیا ہے ایک مشکیزہ پانی اور ایک ٹوکری خجور ہے لیکن اس بندی کا ایمان دیکھئے کہتی ہیں ایدن اللہ یو زیعون اللہ ابراہیم اگر آپ کے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو بالکل ہم مطمئن ہیں جائیے جو اللہ آپ کا روزی رسا ہے وہ ہمیں بھی روزی دے گا اللہ ہمیں برباد اور ذائے نہیں کرے گا اللہ حکم حالانکہ وہ اسوق وہاں آبادیاں نہیں تھی بیاب ہو گیا زمین میں بنجر زمین میں خانہ کعبہ کے پاس بسایا تھا چلے آئے اور اس کے بعد کیونکہ یہاں پر خواتین ہیں اس لئے اس بات کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں کہ اللہ کی بندی حضرت حاجرہ نے کس طرح سے وہاں زندگی گزاری اپنی ان خجوروں پر کیسے بسر ہوا ان کا کب تک ہوا اور مشکیزہ پانی جب ختم ہو جاتا ہے اور اسماعیل بلکنے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں پیاس انہیں ستاتی ہے تو بس پانی کی تلاش میں وہ پہاڑیوں تک کا میرے بھائیوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتی ہیں صفہ پر چڑھتی ہیں مروہ پر چڑھتی ہیں ساتھ چکر ہو جاتے ہیں کہیں کوئی نظر نہیں آتا کوئی پانی نہیں کہیں سے کسی کی ہیلپ نہیں مدد نہیں لیکن اللہ کی مدد آ جاتی ہے اللہ کے اس بندی کے قربانی جس نے اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے روانہ کیا تھا کہ اے میرے شوہر ابراہیم اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہاں اپنے بچوں کو آباد کر دو تو آپ جاؤ اللہ میں زائے اور برباد نہیں کرے گا وہ یقینا ہمارا خیال لگے گا وہ اپنے بندوں کا روزی رسائے ہیں ساتھ میں چکر سے نیچے آتی ہیں اور اتنے میں جبریل علیہ السلام پہنچتے ہیں اسماعیل جہاں ایڈیاں رگڑ رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پنا پر مارتے ہیں اور اللہ کے حکم سے پانی پھوٹ پڑتا ہے آتی ہیں تو پانی بہرہا ہے پانی پھیل رہا ہے مدیر بنا رہی ہیں پانی ادھر ادھر نہ جائے زم 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 اسی لئے اس پانی کا نام کیا پڑ گیا آب زمزم مائ زمزم جس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیک نیت پوری فرما دیتا ہے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نیک نیت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم طلب علم کے زمانہ میں تھے پڑھ رہے تھے دلی جامع اسلام یا سنابل میں اس وقت کسی موقع پر کسی آنے والے حاجی نے طلبہ کو گفٹ کیا تھا پانی پلایا تھا خجور دیئے تھے یہ حدیث ہمارے سامنے تھی اسادزہ نے وطلائی تھی ہم نے نیت کیا تھا کہ اللہ تو اپنے دیارِ مقدسہ دیارِ حرمین کی زیارت نصیب فرما ہمیں بھی مدینہِ انسٹی میں داخلہ ملے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے یہ تمنا پوری فرمائے اللہ تمام نیک لوگوں کی نیک تمنایں پوری فرمائے ایک طالب علم کی بہت بڑی تمنا تھی یہ تو میرے بھائیو حضرتِ حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل کے ان قربانیوں کے عوض ہمیں کیا ملا؟ آبِ زمزم ملا صفا اور مروہ کی سائی ملی اور ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کا ایک اور طرح سے اللہ تعالی امتحان لیتا ہے کہ اسماعیل بڑے ہوتے ہیں سنن شعور کو پہنچتے ہیں سوج بوج والے جب ہوتے ہیں حالانکہ بڑی تمناوں کے بعد ملے ہیں بڑی دعاوں کے بعد ملے ہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور امتحان لینا چاہتا ہے ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں اور وہ نبی تھے تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا اور وحی کا حصہ ہوتا ہے نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی کا حصہ ہوتا ہے کئی بار یہ خواب انہوں نے دیکھا اور چل پڑے فلسطین سے پھر چل کر کے آئے مکہ ملے اپنے بچوں سے اسماعیل کو بغلگیر ہوئے اور انہیں اپنا خواب بتایا پڑھئے سور صافات کے آیت نمبر ایک سو دو ابراہیم ساتھ والسلام کہتے ہیں قالا یا ابو نیہ انی عراف المنام انی ازبحوکا فنظر مادہ ترہ کہتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر یا ابو نیہ دیکھو جیسے ابراہیم نے اپنے ابو کے لئے جو لبو لحجاب نایا تھا کہ اے میرے ابو محترم ابو جان ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لئے ایک ہوتا نا یا ابنی اے میرے بیٹے عرب کے لوگ اگر اپنے بچے کو یا ابو نیہ یا ابنی دو الفاظ ہیں تو یا ابنی کا مدبہ میرے بیٹے یا ابو نیہ اے میرے چہیتے بیٹے یہ اس کا ترجمہ ہے اے میرے پیارے لخت جگر جس کے آپ اپنے لبو لحج میں کہہ سکتے ہیں یا ابو نیہ تسغیر ہے اس میں مزید پیار ہے چاہت ہے تو ابراہیم کہتے ہیں میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ازباحو کا کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں فنظر مادہ ترہا تو دیکھو تمہارا کیا خیال ہے تمہارا اس لئے کہ شعور والے تھے ہوش و آواز والے تھے وہ جواب دے سکتے تھے یعنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے میرے بھائیو اندازہ کرو کہ وہ بچہ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے شعور کی منزلوں پر ابھی وہ پہنچا ہے اس سوال کا جواب کتنا مشکل رہا ہوگا آج کی بچوں سے کوئی پوچھ لے کوئی پوچھ لے تو کہیں گے رکو ابو میں اپنی شوری نکال کے لاتا ہوں سمبلو آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک آج کا جواب یہ ہے اسماعیل نے کیا جواب دیا تھا اپنے ابو کو کہا ہے میرے ابو جان آپ وہ کام کر بزرئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ میں صبر کروں گا ابو جان آپ کریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ اکبر باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے باہر نکلے شیطان راستے میں حائل ہوا کنکریاں ماری بار بار حائل ہوا بار بار کنکریاں ماری اور پھر وہ وقت آیا کہ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا چھوڑی تیز کی اور بس گردن پر چلنے ہی والی تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کو بچانا تھا ابراہیم کا امتحان مقصود تھا اللہ رب العالمین نے جبریل کو جنت سے ایک میڑھا دے کر بھیجا اور کہا بس رک جاؤ ابراہیم تمہارا امتحان مقصود تھا قد صدقتر روح آپ نے خواب کو بالکل سچ کر دکھایا یہ لو اسے زبا کر لو اسماعیل کو نہیں اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے کی جگہ ایک جانور بھیج کر اسماعیل کی جان اللہ نے بچا لی اور آج ہم سب کو اسی سنت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور آپ کا امتی ہونے کے ناتے ہم سب اس سنت پر عمل کر رہے ہیں اور یہ تقاضہ ہے کہ ہم جانور زبا کریں اللہ جو ہمیں مہیا کرے اللہ ہم سب کے قربانیاں قبول فرمائے لیکن میرے بھائیو بہت سارے لوگ اس میں بھی کتا ہی کرتے ہیں اس عبادت کے عظمت کو نہیں سمجھتے حالانکہ سوچنا چاہیے اگر اس جانور کی جگہ اسماعیل کی قربانی ہو گئی ہوتی اور آج امت محمدیہ کے افراد سے یہ کہا جاتا کہ اپنے پہلے لخت جگر کی قربانی آپ بھی کرو کتنا ہم موڑ ہوتا ہے کتنے لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں ذرا سوچئے لیکن اللہ نے ہم بندوں پر رحم فرمایا اللہ نے ہم سب پر رحم فرمایا اور جانور کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی اسماعیل کی جان بچا دی اور آج اس سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں ابراہیم کے قربانیاں یاد کر رہے ہیں خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو کہ ابراہیم کو عشرِ ذلہجہ آتے ہی جو کام ہم انجام دے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کچھ کاموں کا تعلق ابراہیم کی یادگار سے ہے کچھ کا تعلق اسماعیل کی یادگار سے ہے کچھ کا تعلق حاجرہ کی یادگار سے ہے آخری عظمتیں ان کو کیسے ملیں ہر آنے والا سال ہر آنے والی عید قربان ہمیں ان کے خانوادے کی یاد دلاتی ہے اور ہم یہ آیت پڑھتے ہوئے یہ پڑھاتے ہوئے یہ علماء سے سنتے نظر آتے ہیں قد کانت لکم اسوطن حسنتن فی ابراہیم واللدین معاہو کہ اے لوگوں تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ قربانی چاہتی ہے قربانیاں قربانی کا تقاضہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں قربانی دیں اس کا پیغام یہی ہے کہ اس راہ میں چلتے ہوئے اگر کہیں تقاضہ ہے مال خرش کرنے کا تو وہ قربانی ہم دیں کہیں تقاضہ ہے وقت خرش کرنے کا تو اس کے قربانی ہم دیں کہیں تقاضہ ہے کسی اور چیز کا تن من دھن جس انداز کے قربانی ہم دے سکتے ہیں اپنے دین کے لئے میرے بھائیوں تیار لینا چاہئے یہ ایدھے قربانی کا پیغام ہے کہ اس قربانی کا پیغام ہگر واقعی ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور ابراہیم کی یادگار یہ واقعی ہمارے لئے ایک اسوہ اور نمونہ بن سکتی ہے لیکن ایک اہم بات اور میں ذکر کروں گا پانس سات منٹ میں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی شخصیت کو دنیا یہودیت اور نصرانیت نے بھی اپنایا اور انہیں اپنا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا ابراہیم ہمارے یہودیوں نے کہا عیسائیوں نے کیا کہا ابراہیم ہمارے اس کی وہ ایک وجہ یہ تھی وہ یہ نعرہ کیوں بلند کر رہے تھے جیسا کہ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ تمبر دو کی آیت تمبر 124 میں آپ پڑھئے اللہ کہتا ہے بتاؤ کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کی نسلیں یہ یہودی اور عیسائی تھی بتاؤ کیا تم بہترین جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے وہ نسلیں تو گزر چکے جن کا پیدا کرنے والا اللہ وہ بہتر جانتا ہے یا تم جانتے ہو یہودیوں جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے اور تم اے عیسائیوں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم عیسائی تھے آخر وہ تھے کیا اللہ بہتر جانتا ہے تم یعنی یہ استفاہ میں انکاری تھا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے تم تو شرک کر رہے ہو نا اے یہودیوں تم نے اوزہر کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور اے عیسائیوں تم نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا تم مشرک ٹھیرے اور ابراہیم کو اپنا بنا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم ہمارے تھے ابراہیم تو امام الموحدین ہے اللہ رب العالمین نے ان کا دفاع کیا یہ دعویٰ کیوں کیا انہوں نے اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سلسلے نصب جب دیکھئے تو ایک طرف سے اسحاق کی طرف سے اگر یہود و نصارہ کو دیکھا جائے تو اسحاق علیہ السلام سے جو نسلیں چلی ہیں اس میں یہود و نصارہ ہیں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء ہیں اور بہت سارے انبیاء بنو اسرائیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی تو ان کی نسل سے نبی آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ اسحاق کے راستے سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسل ابراہیم تک پہنچ رہی تھی ان کا نسب نامہ اس لئے انہوں نے بھی دعویٰ کر لیا اور اس لئے دعویٰ کیا ابراہیم کی شخصیت ایک برانڈیٹ شخصیت تھی جن کو ایک مقبولیت حاصل تھی ہر خاص و عام میں اس لئے وہ ان کو اپنے سے جوڑ کر اپنا سکھ کا بازار میں چلانا چاہتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا اللہ نے اس سے آگاہ کر دیا سورہ آل عمران سورہ نمبر تین کی آیات نمبر سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ اس سے آگے کی آیات میں آپ پڑھئے تو اللہ نے دفع کیا ابراہیم علیہ السلام کا بہت زبردست دفع اور کہا ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے وہ تو یکس ہو کر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان تھے وہ مواہد تھے وہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا دفع کیا ہے تو اس طرح سے میرے بھائیوں یہ معاملہ ابراہیم کے عظمت کا ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ڈیفنس پر اتر آیا اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس طرح سے اللہ نے ان کو شرک اور کفر جس کی طرف یہ منصوب کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے اگر یہودیت یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے تھے تو اس کا مطبع ہے کہ وہ مشرک تھے نعوذ باللہ عیسائیت اگر یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے تھے اس کا مطبع وہ مشرک تھے نعوذ باللہ اس لئے کہ ان دونوں کے ہاں شرک کے عقیدے پائے جاتے ہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے اہل توحید کے سامنے واضح کر دیا کہ ابراہیم کا شرک سے کوئی واسطہ نہیں وہ تو اس سے بیزار تھے امام الموحدین ہیں وہ اور ان کا واسطہ اگر ہے تو توحید سے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے وہ یکس ہو کر ایک اللہ کے عبادت کرنے والے تھے تو میرے بھائیوں یہی توحید تھی جس نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی تحقیق کی راہ پر چلے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا اور راہ توحید پر چلنے والوں کے لئے ایک مشعل وہ بن گئے اللہ نے ان کو ہمارے لئے بھی نمونہ بنا دیا امت محمدیہ کے لئے نمونہ بنا دیا ہمارے نبی نے آپ کی سنت پر عمل کیا یہ حج اور کہہ لیجے تمام ارکان جو حمادہ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجے چاہے وہ کنکری مارنا ہو چاہے وہ صفہ مروہ پر چڑھنا ہو اور کہہ لیجے اس کے چکر لگانے ہو یا آبِ زمزم ہو یہ تمام چیزیں ہمیں ابراہیم اور ان کے خانوادے کی یاد دلاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شخصیات کو ان کی صیرت و سوانے کو پڑھنے اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے آئیڈیل سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ یہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں اس میں اگر کوئی خوبی ہے خیر ہے تو اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہے اللہ اگر اس میں کوئی کمی ہے کوتا ہی ہے تو صرف میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے اللہ مجھے معاف فرمائے اللہ جو کچھ خوبیاں اس میں ہیں جو بیان ہوئی ہیں سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے مجھے